جائند فرنڈز کی ضرورت ہے اور کچھ ایسا پڑھنے کا ضرورت ہے جو آپ کے exam کے content کے regarding ہو کیونکہ پہلے بھی تھا ارند کی کتاب کو میں بہت زیادہ successful نہیں مانتا تھا 30 to 40% کے آس پاس میں ارند کی کتاب سے questions آتے تھے جنہوں نے دیا ہے ان کو اچھے سے پتا ہوگا اور جو ایسپرینٹ ابھی دینے والے ہیں اگر وہ ارند کی کتاب کو ابھی تک پڑھ چکے ہیں تو وہ previous year کے question paper تیلی کر سکتے ہیں تو ابھی اس time کا جو preparation strategy ہوگا وہ کیا ہو سکتا ہے کیسے تیاری کرنی ہے کہ آپ marks fully cover کر پائیں اور اچھے marks لے کے merit میں آ پائیں جیسا کہ میں نے merit کے لیے ایک الگ سے separate video ڈالا تھا کہ اب کی بار merit میں کتنے percent ہوں گے کیا چیزیں ہوں گی تو اس کے regarding وہ ویڈیو watch کر سکتے ہیں اس کا link میں description کے نیچے provide کر دوں گا اب وہاں سے بھی اس پہ click کر کے آپ اس ویڈیو کو دیکھ سکتے ہیں تو ابھی میں بات کروں گا کس portion کو پڑھنا ہے اور کس portion کو ابھی چھوڑنا ہے اتنے کم time کے لیے کہ سلبس بہت زیادہ vast ہے تو اس vast سلبس میں اپنے آپ کو اگر آپ cover نہیں کر کے چل پائے تو پھر مشکل ہے پاس ہونا نہیں ہونا میں ایسا کچھ نہیں بولتا کہ پاس نہیں ہو پاؤ گے وہ آپ کی luck بھی ہے destiny بھی ہے اگر luck میں ہوگا destiny میں ہوگا کہ آپ کے کندے پر star لگنے ہی ہیں تو چاہے کوئی کتنا بھی روک لے آپ اس چیز کو cover up کری لیں گے بڑھ اس کے لیے بھی بھائی محنت کرنی پڑے گی آپ کو اس ٹیپ لے کے آگے بڑھنا پڑے گا تو چلیے یہاں پہ میں بات کر رہا ہوں ابھی raising کے بارے میں raising کے جو 50 نمبر اس 50 نمبر پہ پوری مضبوط پکڑ بنانی ہے اب کی بار کیونکہ اگر آپ اس portion میں ڈگمگاتے ہو تو آپ کے لیے مشکلے پیدا ہو جائیں گی مشکلے کیوں پیدا ہوں گی کیونکہ دیکھو جو ایک average strength ہوتا ہے اس کا raising portion اچھا ہوتا ہے تو مان کے چلو جتنے بندے exam دیں گے ساروں کا raising اچھا ہوگا 70-80% جو بندے merit میں آتے ہیں کیونکہ اچھی merit لانے کے لیے raising اور maths اچھا ہونا چاہیے تو یہاں پہ بہت سارے سے candidates ہیں جن کا maths اچھا نہیں ہے but raising is good تو raising کے اوپر work کرنا ہے آپ لوگ سبھی نے تو raising میں میں بولوں گا آپ کو کہ اچھے سا محنت کرو کم سے کم raising کو 3 سے 4 بار revise کرو جن کے پاس ابھی کوئی option نہیں ہے یا کوئی option لینا نہیں چاہتے ہیں ان کے لئے ارند کی بکی ایک option تو ارند کی بکی جو بھی raising سے ان کو کر لیجی آپ کے پاس option ہے اور جنہوں نے notes purchase کیے تھے تو جتنے بھی chapter 1 ہے کوشش کریے سارے chapter 1 کو complete کرنے کا آپ کو بھرپور مدد ملے گی یہاں پہ تو آپ نے کیا کرنا ہے ارند کی کتاب سے دیکھ لینی ہے raising یہاں پہ جتنی بھی raising ہے پوری complete کر لینی ہے 3 سے 4 بار مطلب اس 3 سے 4 بار کو کتنے دیر لگیں گے اس 3 سے 4 بار کو لگیں گے آپ کے قریب قریب 6 گھنٹے لگیں گے ایک بار کی raising complete کرنے میں تو 3 سے 4 بار آپ کریں گے مطلب آپ کو ایک دن کا سمیں پورا دینا پڑے یعنی 24 گھنٹے بٹ دینا ہے ان کو 24 گھنٹے یہ confidence میں مت رہنا کہ بھائی میں نے کر لیا اور ہو جائے گا جو ارند کی کتاب سے پڑ رہے ہیں ساودان رہیے گا کیونکہ اب کوشن کا سٹینڈرڈ اور اچھا ملے گا آپ کو وہاں پہ بہت زیادہ کوشن نہیں ہے تو اس چیز سے ساودانی برتے ہوئے کام کریے گا تو یہاں پہ آپ کو ایک دن کا سمیں لگے گا بٹ دینا ہے اس میں کیونکہ آپ کے شیور شوٹ آپ کے پچاس نمبر آپ کو مل رہے ہیں تو raising بہت زیادہ tough نہیں ہے raising basic ہے جو پہلے تھی وہ آج بھی ہے raising میں changes نہیں ہے بڑی یہ انہوں نے کیا کیا ہے انہوں نے questions گھٹا دیا ہے question گھٹانے جو چیز ہوگی وہ toughness آ جائے گی اس میں اس کے بعد جو next چیز ہے mathematics mathematics میں دیکھئے آپ کا کون سا portion strong ہے میں ایک جنرل ویڈیو بناتا ہوں جس میں مجھے پتا نہیں میرا viewer دیکھنے والا جو ہے mass میں کافی اچھا ہے کی weak ہے کیا چیزیں اس کے اندر میں مجھے exactly پتا نہیں ہوتا ہے جب تک میں بندے سے ایک بار بات نہ کروں تو یہاں پہ جن کا arithmetic strong ہے arithmetic کریے جن کا algebra strong algebra کریے اس میں جو پارٹ آپ کو لگتا ہے کہ جو نہیں کر سکتے وہ پارٹ drop کرنا بٹ اس میں algebra کو پکا کر کے جائیے easy portion ہے arithmetic easy portion آپ کے لئے trigonometry بھی easy portion ہے جو کہ آپ کر سکتے ہیں easily آپ اس دو portion کو drop کریں گے کوئی issues نہیں ہیں تین portion کو drop کرنے میں بٹ ان تینوں پہ ایسا command کریے کہ آپ کو پورے کے پورے یہاں پہ 15 question optime کر پائے یہاں سے 30 number لے پائیں آپ تو ابھی تک یہاں پہ میرے حساب سے جو candidate اچھے سے exam دے گا یہاں 25 question میں سے اس کے 22 question approximate right ہوں گے 22 کا مطلب یہاں پہ 44 number بندے نے لے لیا ہے 44 وہاں کے اور 30 یہاں کے میں لے لیتا ہوں تو یہ کتنے ہو گیا ابھی آپ کے 74 74 number آپ نے دو پارٹ میں cover up کر لیا ہے کیوں میں کہہ رہا ہوں ان کو cover up کرنے کے لئے کہ اگلا portion جو ہے وہ کافی بڑا ہے اس میں guarantee نہیں ہے کہ آپ کو پتہ چلے گا یا آپ نے پڑا تو آپ کو یاد رہے گئی بڑ اگر یہ portion آپ نے اچھے سے تیار کیا تو آپ کو 100% sure shot marks ملیں گے اور اس والے paper میں میں ایک basics آپ کو کہہ رہا ہوں اگر آپ 180 marks plus جاتے ہو تو آپ کا selection confirm ہے اس pattern کے حساب سے because جو ACC کا average ہے میں 100% تو نہیں بولوں گا کوئی بھی candidate 300 کے 300 number لے کے آئے گا پر اس pattern میں لے کے بھی آسکتا ہے کوئی بڑی چیز نہیں ہے برگر 300 بھی وہ لے کے who یہ کافی بڑا portion ہے arm forces یہاں پہ ایک آسان کڑی ہوگی arm forces کو آپ تیار کر سکتے ہیں sports آسان کڑی ان کو تیار کریے national international affairs بڑا portion ہے تو میں مان کے چلتا ہوں اس 3 portion سے آپ کم 24 سمبر لے پائیں گے 24 اور ان میں سے ہے یہاں پہ اس number of content کر کے آ سکتے ہو updated notes لینے کے لئے جو آپ پیٹن کے relevant ہے جو آپ پوری چیزیں provide کر رہا ہے جو آپ chan کیوں guarantee کیونکہ یہاں comprehension دے رکھا ہے comprehension آپ کو پتہ نہیں ہے کیسا comprehension وہاں پہ آئے گا یا نہیں ہو سکتا آپ کیا صحیح جواب دے پائیں وہاں پہ آپ کو پورے پڑھ مم phrases اس portion کو کرنا آئی آپ کو 5 کے 5 پورے نمبر دے گی comprehension سے میں دو سے 3 نمبر جوڑ رہا ہوں آپ کے زیادہ میں نہیں جوڑ گا یہاں پہ یہاں پہ کتنے نمبر لے گئے آپ پانچ دس پندرہ پندرہ اور دو نمبر میں سترہ نمبر سترہ کچھ نیاز جوڑے مطلب 34 نمبر آپ نے یہاں سے لی ہے اوپر وائی سے 24 لیا تھا یہاں سے 34 لیا ٹوٹل کتنا ہو گیا تو 34 لے کے آپ پہنچ گئے انٹھاؤن پہ ٹھیک ہے 58 نمبر آپ نے یہاں پہ سکور کر دیا اب اس 58 میں ہم جوڑ دیتے کتنے نمبر کو ہم نے جوڑنا ہے چوتہ نمبر کو چوتہ نمبر کو ہم نے جوڑا اگر اس 58 میں تو آپ کے 132 نمبر 132 نمبر آپ کے شیئر شوٹ چل رہے ابھی تک اگر آپ ہمارے طریقے اس تیاری کرتے ہیں تب کی بات کر رہے ہم دیکھ یہ پوشن اٹھ کے آپ کے سامنے آیا ہے یہ پوشن کافی اچھا پوشن ہے یہ پوشن ہے کیمسٹری ہے بیالوجی کمپیٹر سائنس ہے انوارمنٹل سائنس ہے اب کی بار جو آپ کے اگزام میں آئے تھے کمپیٹر سائنس کے کوشن ان میں سے پانس اچھے کوشن ہمارے نوٹ سے ڈٹو تھے سیم ٹو ہوب بہوب کیمسٹری فیزکس کے بات کروں میں تو یہ کیمسٹری فیزکس بھی سمندر ہے اس کے اندر جتنا ڈوبیں گے اتنا ہی باہر نکلیں گے تو اب کی بار میں آپ کو یہ کہہ سکتا ہوں کہ جتنے ون لائنر آپ نے پڑھنے پڑھنے ہے پڑھنے سے آپ کے بائیالوجی کے یہاں پہ بھی میں مانتا ہوں دو سے تین نمبر آپ لیں گے تو اگر میں تین نمبر تین نمبر اور تین نمبر یہاں جوڑتا ہوں تین تین چھ تین نو تین بارہ بارہ دو پندرہ پندرہ گر کیا پندرہ گنا دو کیا میں نے کتنے ہوگئے تین نمبر یہاں پہ اب تک آپ پہنچے تھے 132 پہ 132 پلس 30 آپ پہنچ جائیں 162 پہ آرام سے کیونکہ دیکھو پیپر کا جو ٹف ہے میں اس پورشن کو چھوڑ کے بات کروں آسان آگیا تو بللے بلے نہیں تو کیا کروگے آپ یہاں پہ history نوٹس کے اندر اچھے سے explain کی ہوئے الگ سے ہیں اور کافی زیادہ ہیں لائک آپ کہ سکتے کہ پورے covered ہے تو آپ کیوں نہیں لینا نمبر یہاں سے چار سے پانچ نمبر چار نمبر شو شو لوگے ایک نومکس کی بات کروں میں ایک نومکس میں آپ قریب تین نمبر مان کے چلو تین نمبر ایک نومکس سے لے لوگے پولٹی دیکھیں کافی آسان پورشن ہے اور کافی انٹریسٹنگ پورشن بھی ہے یہاں سے میں مان کے چلتا ہوں چار history and geography یہاں سے میں تین 3 کا every لیتا ہوں آپ سے کتنے کوشن یہاں سے write کرو گے آپ 3 3 6 4 10 3 13 اور 4 17 17 مطلب کتنے ہو گئے 34 آگی تک آپ کی saverage میں چل رہے تھے یہاں 162 162 میں میں جوڑ دیتا ہوں 34 کتنے ہو گے 196 اگر 196 میں سے بھی آپ نے گلتیاں کریں کچھ چیزیں ہوئیں ups and downs ہوئیں تو بھی 150 مطلب 50% 50% میں آرام سے merit آپ لگے گا بٹ اگر ہمارے guideline کی ثروح چلتے ہیں تو آپ یہاں تک اتنا cover کر سکتے ہیں تو اب ان کے اوپر چچا تھوڑا کرتے strategy پڑھنے کی کیا ہوگی اب جن جن portion کا میں نام لوں گا ان کو اپنے اچھے سے تیار کرنا ہے ایک reasoning کو کہیں نہیں چھوڑنا ریزنگ پورا تیار کرنا ہے mathematics سے بارے بات کروں تو اس میں arithmetic ہوگی algebra ہوگی اور geometry کو اچھے تیار کرنا جی توڑ محنت کر کے یہ آپ کو پورے numbers دلائیں گی جنرل knowledge میں بات کر لیا میں arm forces اور sports اور art culture کو اچھے ذا پڑھنا ہے national and international affairs دیکھئے یہ کوئی guarantee سے نہیں کہہ سکتا کہ آپ آسان ملیں tough ملیں تو پڑھئیے ان کو daily basis پر پڑھئیے ایک ہم نے channel create کیا memory میں ایک نام کا اس channel کے 5 number کہیں نہیں گئے اس پہ محلت کنیز portion پہ سننے ریڈیم کو اتنا نہیں دیکھنا ہے بڑھ idiom phrase کو پورا رٹنا ہے آپ practice کر سکتے ہو practice کر یہاں پہ فیزیس chemistry بیالوجی کے بارے میں نے بتایا کہ یہ سارے ہی portion پڑھنے بڑھ اس جو بات میں اور بھی tricky ہو چکے ہیں تو جیسا کہ ہم نے پچھلی بار one line questions provide کیے تھے اب کی بار میں ہم one line کافی زیادہ quantity میں لے کے آرہے ہیں تو